پیارے بچوں آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے دھوکے باز یاکوب پیارے بچوں میرا آپ سب سے ایک سوال ہے کہ کیا خدا نے کبھی آپ کے خاندان کو کوئی بچہ بکشا ہے؟ جی ہاں ازحاق اور رب کا بھی بہت خوش ہوئے جب خدا نے انہیں جڑوان بچے بکشے اس سے پہلے جب رب کا نے خدا سے دعا کی تو خدا نے اسے بتایا کہ تیرے دو بیٹوں سے دوکوں میں نکلیں گی اور بڑا چھوٹے کی حدمت کرے گا پیارے بچوں آہرکار وہ بچے پیدا ہوئے یہ جنوان بچے ایک جیسے نہیں تھے بڑے بیٹے عیساؤ کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے اور وہ ایک ماہر شکاری کی طرح بڑا ہوا تھا جبکہ یاکوب کے جسم کی جلد ملائم تھی اور وہ گھر کے قریب رہ کر کام کرنا پسند کرتا تھا پیارے بچوں ان کا باپ ازحاق عیساؤ سے زیادہ پیار کرتا تھا اور ان کی ماں یاکوب سے زیادہ پیار کرتی تھی پیارے بچوں ایک دن جب عیساؤ بوکھا تھا تو اس نے یاکوب سے کہا مجھے کچھ کھانے کو دو یاکوب نے کہا اگر پلوٹے کا حق مجھے دے دے تو میں تمہیں کچھ کھانے کو دوں گا عیساؤ نے پلوٹے کے حق کناچیز جانا اور اسے یاکوب کو دے دیا کہ باپ کے مرنے کے بعد اب یاکوب خاندان کا سربراہ ہوگا پیارے بچوں ایک رات خدا نے ازحاق سے بات کی اور کہا میں تمہارے باپ ابراہام کا خدا ہوں میں تمہاری اولاد کو برکت دوں گا اگرچہ ازحاق خدا کی عبادت کرتا تھا لیکن اس کے بیٹے عیساؤ نے دو ہتی عورتوں سے شادی کی ہتی ایسے لوگ تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے پیارے بچوں ازحاق بڑا ہو گیا تھا ایک دن اس نے عیساؤ سے کہا میرے لیے تازہ گوشت لاؤ اور میں تمہیں برکت دوں گا باپ کی طرف سے یہ خاص برکت اپنے بیٹے کو دی جاتی تھی عیساؤ جلدی سے باہر شکار کے لیے گیا لیکن اس کی ماں نے سب سن لیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ عیساؤ کی جگہ یعکوب کو برکت ملے چنانچہ ریپکہ نے ایک منصوبہ بنایا اس نے جلدی سے ازحاق کے لیے اس کا من پسند کھانا بنایا یعکوب نے عیساؤ کے کپڑے پہنے اور جنوروں کی بالوں والی کھال اپنے خاتوں اور گردن پر چڑھا لی ازحاق کی نظر کمزور تھی یعکوب ازحاق کے لیے کھانا لیا ازحاق نے کہا تمہاری آواز تو یعکوب جیسی ہے اور ہاتھ عیساؤ جیسے ہیں جب ازحاق نے کھانا کھا لیا تو اپنے سم نے جھکے ہوئے بیٹے کو برکت دی پیارے بچوں جیسے ہی یعکوب وہاں سے گیا عیساؤ عیساؤ کے پاس آیا اس نے باپ سے کہا یہ رہا آپ کا کھانا ازحاق کو معلوم ہو گیا کہ اسے دھوکہ دیا گیا تھا وہ رویا اور کہا میں یعکوب کو دی ہوئی برکت کو واپس نہیں لے سکتا عیساؤ کا دل نفرت سے بھر گیا اور اس نے یعکوب کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا بیارے بچوں ان کی ماں نے عیساؤ کا برا ارادہ جان کر یعکوب سے کہا تم اپنے ماموں کے گھر چلے جاؤ جب تک تمہارا بھائی جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا بھول نہ جائے وہی رہنا ازحاق اس بات کے لئے راضی تھا کہ یعکوب اپنے ماں کے خاندان سے اپنے لئے بیوی تلاش کر لے پس یعکوب وہاں سے چلا گیا ایک رات یعکوب سونے کے لئے رستے میں رکا اور ایک پتھر کو تکیہ کے طور پر استعمال کیا شاید وہ تنہا محسوس کر رہا تھا شاید وہ خوف زدہ بھی تھا خدا نے ایک حیران کن خواب کے ذریعے یعکوب سے بات کی خدا نے یعکوب سے کہا میں تمہارے باپ دعود ابراہیم اور ازحاق کا خدا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے دوں گا اور زمین کے سب قبیلے تیری اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے جب خدا بات کر چکا تو یعکوب جھاگا وہ خوف سے ڈر گیا پیارے بچو یعکوب کے مامو لابن نے اسے اپنے گھر میں خوشی سے قبول کیا یعکوب اپنے مامو کی بیٹی راہل سے مخبت کرنے لگا اور اس سے شادی کرنے کے لیے سات سال اپنے مامو لابن کی خدمت کی لیکن شادی والی رات لابن نے یعکوب کو دھوکا دیا یعکوب نے اپنے مامو سے کہا آپ نے مجھے دھوکا دیا ہے یہ راہل نہیں بلکہ یہ تو لیا ہے لابن نے کہا بڑی بیٹی کی پہلے شادی کرنا ضروری ہے اب سات سال اور میری خدمت کر پھر راہل سے شادی ہو جائے گی پیارے بچو یعکوب اس کے لیے راضی تھا شاید یعکوب کو اس وقت عصاو اور اضحاق کے ساتھ کی ہوئی اپنی دھوکے بازی یاد آئی پیارے بچو یعکوب کے بارہ بیٹے تھے سال گزر گئے اسے اپنے خاندان گرانے کو واپس کنان میں لانے کی عرض تھی اس کے ماں باپ وہاں تھے لیکن جیسا کہ عصاو اسے قتل کرنے کے لیے پرعظم تھا پیارے بچو ایک دن خدا نے اسے واپس جانے کو کہا یعکوب نے اپنے گرانے اور ریوڑ کو اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے اکٹھا کیا پیارے بچو یہ ایک بہت اچھا سفر تھا عصاو یعکوب سے ملنے چار سو آدمیوں کے ساتھ آیا لیکن اس نے یعکوب کو کوئی نقصان نہ پہنچایا وہ یعکوب سے ملنے کو دھوڑا اور اسے اپنے گلے لگایا یعکوب اور عصاو پھر سے ایک بار پھر دوستوں کی طرح رہنے لگے اور یعکوب اپنے گھر میں محفوظ تھا